ہم سبھی کے ذہنوں میں ایک سوال تو ہمیشہ گمتا رہتا ہے کہ ہمارا آنے والا فیوچر کیسا ہوگا کیونکہ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں ہم انسانوں نے کافی زیادہ ترقی کر لی ہے مثال کے طور پر اگر ابھی کے ٹائم پر دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگی کے آل موسٹ سبھی کام گھر پر بیٹھا ہی کر سکتے ہیں چاہے پھر وہ شاپنگ کرنی ہو کھانا اوڈر کرنا ہو یا پھر اپنے سیل فون کے ذریعے پوری دنیا کی انفرمیشن حاصل کرنی ہو پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں ہم انسانوں نے کافی زیادہ ترقی کی ہے تو ذرا سوچئے کہ آنے والے پچاس ساٹھ یا پھر سو سال کے اندر ہم انسان کتنی زیادہ ترقی کر لیں گے ویل ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ترقی سے ہمیں صرف فیدہ ہی ہوگا بلکہ اس ترقی سے ہمیں کافی زیادہ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سال دوہزر تیس سے سال دوہزر پچاس تک کا سفر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں برج خلیفہ کے بارے میں دوہزر دس سے دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ لیکن اب یہ زیادہ دن تک نہیں رہے گی کیونکہ سعودہ عربے میں ایک بیلڈنگ بنای جاری ہے جس کا نام ہے جدہ تاور اور اس کی ہائٹ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہوگی آنے والے کچھ سالوں میں ہماری گاڑیوں کے اندر ایک یونیورسل کنٹرول سسٹم ہوگا جس سے گاڑیاں صرف ٹریفک سیگنل سے ہی کمیونیکیٹ نہیں کریں گی بلکہ اپنے آس پاس کی گاڑیوں سے بھی کمیونیکیٹ کر سکیں گی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ایکسیڈنٹ کے چانسز کافی عدت تک کم ہو جائیں گے نیکسٹ ہم اپنے فون کو سیکیور کرنے کے لیے پاس ورڈ کا استعمال تو ضرور کرتے ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں ہمارے فون کو لاغ کرنے کے لیے فیس ریکوگنیشن آئی پرینٹس ریٹینہ سکین اور یہاں تک کی ہارٹ بیٹ کا استعمال بھی کیا جائے گا آنے والے کچھ سالوں میں پانچ بلین سے بھی زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگیں گے جو کہ سان انیس سو ستاسی میں ہماری آبادی کے کچھ پرسنٹ کے برابر ہے فیچر میں سیلف کلین بلینز کا بھی انوینشن ہوگا جن کے اوپر ٹائٹینیوم ڈائی اکسائٹ کی لیئر چڑھائی جائے گی جس کی مدہ سے ان بلینز کے اوپر دھول اور داگ دھبے سورج کی کنوں کی مدہ سے دھول جائیں گے اور ان بلینز کی چمک کئی سالوں تک ایک جیسی رہے گی آنے والے کچھ ہی سالوں میں ہم انسانوں کو مارس کے اوپر بھیدنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک پروگرام کی شروعات ہوگی جس کو نام دیا گیا ہے اورورا پروگرام جس کے ذریعے انسانوں کو مارس کے اوپر بھیج کر باقی سیاروں کے متعلق خوج لگائی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کے کچھ نقصانات کے بارے میں گلوبل وارمنگ دوستو آپ نے گلوبل وارمنگ کا نام تو سنائی ہوگا یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے جس کے اندر زمین کا ٹیمپریچر اہستہ اہستہ زیادہ ہونے لگتا ہے سائنٹسٹ کے مطابق اگر زمین کا ٹیمپریچر ایسے ہی بڑھتا رہا تو آنے والے تیس سالوں کے اندر یعنی دو ہزار پچاس تک زمین کے موسکلی علاقوں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہو جائے گا کہ وہاں پر انسان کا رہنا لگ بگ ناممکن ہوگا ایون کی ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے ایک ہزار سال تک زمین کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ یہاں پر ایک بوند بھی پانی کی نہیں بچے گی اور نہ ہی کوئی انسان یہاں پر سروائیب کر سکے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نی ویڈیو کے ساتھ میں واپس تب تک کے لئے اللہ حافظ